بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 بھی کم کر دینا ہے میدہ ڈالنے کے بعد میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے دو ٹیبلی سپون بھر کے ملک پاوڈر ڈرائے ملک پاوڈر وہ ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس میں ملک پاوڈر نہیں ہے تو پریشان بلکل نہیں ہونا ہے آپ اسے اسکیپ کر دیں ٹھیک ہے اس میں میں نے نمک ڈال دیا ہے اور ساری چیزیں ڈال کے اب ہم اسے مکس کر لیں گے مکس کریں گے اور اسے ہم گون لیں گے اچھا آٹا گونتے وقت اگر آپ کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے نا تو آپ نے یہاں پر دودھ کا استعمال کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا سا دودھ ٹال دینا ہے اور اسے گون لینا ہے اسے آٹا بہت سافٹ کرنا چاہتا ہے اور کروزن جو بن کے تیار ہوگے نا وہ اتنے زبردست ہوگے نا آپ یقین نہیں کرے گی کہ آپ نے اسے گھر میں ہی بنایا ہے تو آٹے میں تھوڑا تھوڑا سا دودھ ڈال کے میں نے آٹے کو اچھے سے گون لیا تھا ویسے مجھے زیادہ دودھ کی ضرورت نہیں پڑی تھی دو دور تین ٹیبال اسپون دودھ کی ضرورت پڑی تھی اور میں نے اسے کہاں کھونوں نہیں ہوتی ہے گوہتے اس کے بعد میں یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے آئل آئل کو اچھے سے لگا لیں گے آٹے پر بھی اور باؤل میں بھی اور اس کے بعد ہے نا میں اسے کور کروں گی اور پاس سے چھ گھنٹے کے لیے اسے میں مائکرووے میں رکھ دوں گی فرمنٹ ہونے کے لیے ڈبل ہونے کے لیے یا رائز ہونے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد پاس سے چھ گھنٹے کے بعد ہے نا یہ اچھا سا رائز ہو جاتا ہے اگر آپ کی گھر میں زیادہ گرمی ہے نا تو آپ کا آٹا جو ہے وہ تین گھنٹے میں بھی رائز ہو جائے گا تو یہ دیکھیں پاس سے چھ گھنٹے کے بعد آٹا کتنا اچھے سے رائز ہوا ہے تو اب ہم کیا کریں گے نا آٹے کو اچھے سے گون لیں گے ٹھیک ہے اچھے سے آٹے کو ہم نے گون لینا اس میں جتنے ایر آیا ہے نا وہ سارا نکل جائے گا اور یہ آٹا اچھا سا گون کے تیار ہو جائے گا ویسے آٹا ہے نا ہم نے شروعات میں ہی بہت اچھا گونہ ہوا تھا تو اب ہی ہم نے نا زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا ہی آپ گون لیں گے نا تو یہ آٹا کتنا ملائی جیسا تیار ہو جائے گا آپ یہ دیکھیں کتنا زبردست آٹا بن کے تیار ہو چکا ہے تو بس یہ دیکھیں میں نے آٹے کو اچھے سے گون لیا ہے اور اب میں جسے روٹیوں کے لیے پیڑے بناتی ہوں نا بس اسی طرح سے ہم روٹیوں کی طرح ہی اس کے پیڑے بنا لیں گے اور آپ اپنے حساب سے چھوٹے بڑے سائز کا کروزین بنا سکتے ہیں تو میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ میں کون سا سائز کے کروزین بناوں گی تو میں ہے نا چھے روٹیاں بناوں گی یعنی کہ میں چھے پیڑے بناوں گی اس طریقے کے اور چھے روٹیاں بناوں گی اور تین روٹیوں کا میں ایک کروزین بنا کے تیار کروں گی اور تین روٹی کا ایک کروزین بنا کے تیار کروں گی تو ایک میں آپ کو کیمرے کے سامنے بتاؤں گی اور ایک میں بیک کیمرہ بناوں گی کیونکہ دونوں روٹیوں کا اگر میں نے آپ کو کروزن بنا کے کیمرے کے سامنے ہی بتا دیا نا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ لوگ ویڈیو پورا دیکھتی نہیں ہے اس لیے میں آپ کو ہے نا ایک کروزن ڈپی آپ کو بنا کر بتاؤ گی تو دیکھیں میں نے نا تین روٹیوں کو بیل لیا ہے اور ایک روٹی پر ہے نا میں اس طرح سے بٹر لگا لوں گی اچھا بٹر ہے نا روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے ملٹڈ بٹر نہیں ہونا چاہیے سوفٹ بٹر ہونا چاہیے پھر میں نے برش کی مدد سے اس پر بٹر لگا لیا اچھے سے اور تھوڑا سا سوکھا آٹا ہے نا میدہ میں نے سپرینکل کر دیا ہے اس کے اوپر اور تھوڑا سا سپرینکل کرنا ہے زیادہ سپرینکل نہیں کرنا ہے اس کے بعد اس پر ہم دوسری روٹی لگ دیں گے اور دوسری روٹی پر بھی ہم اسی طریقے سے بٹر لگا لیں گے اور سوکھا آٹا سپرینکل کر دیں گے تو بس یہ دیکھیں بٹر کو اچھے سے میں نے لگا دیا ہے اور اب اس پر میں سوکھا آٹا سپرینکل کر دوں گی اور اس کے بعد تیسری روٹی اس پر اس طریقے سے رکھ دوں گی اس کے بعد ہم تینوں روٹیوں کو ایکول کر لیں گے ایک جیسے کر لیں گے روٹیوں کو لیول کرنے کے بعد ہم اسے ہاتھوں سے تھوڑا فیل آ لیں گے اس طریقے سے اچھے سے فیل آ لیں گے تاکہ روٹی اچھے سے فیل جائے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے سوخہ آٹا ڈالیں گے اور اسے ہم بیل لیں گے اچھا کروزن جو ہے نا موٹا یا پتلا جتنا سائز کا آپ کو چاہیے آپ اس حساب سے رکھ سکتے ہیں میں یہاں پر ہے نا میڈیم سائز کے بناوں گی نہ زیادہ موٹے بناوں گی نہ زیادہ پتے بناوں گی کیونکہ میں اسے آج چاہ کے لیے بنا رہی ہوں نا تو یہ ہمیں اسی طریقے سے چاہیے تو میں اس سائز کے بناوں گی اگر آپ کو زیادہ ٹھیک رکھنا ہے نا تو آپ اور ٹھیک رکھ سکتے ہیں میں نے اسے میڈیم سائز میں بنایا تھا تو یہ دیکھیں روٹیوں کو اچھا سب بیل لیا ہے میں نے بڑی سائز میں اور اب میں اسے کٹ کر لوں گی اچھا بہت سی جگہوں پہ ہے نا کروزن کے سائز چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بہت بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں تو یہ میں جو کٹ کر رہی ہوں نا یہ تین روٹیوں کے ساتھ جو ایک روٹی بن کے تیار ہوئی ہے نا اس میں آٹھ کروزن بن کے تیار ہو جائیں گے تو اس طرح سے کٹ کر لینا ہے بہت آسانی کے ساتھ یہ کٹ ہو جاتا ہے اور اسے ہم کٹ کرنے کے بعد بٹر لگا لیں گے اچھا یہاں پر ہے نا بٹر کا استعمال زیادہ نہیں کرنا ہے بس ہلکا ہلکا سا بٹر لگا لینا ہے اور اس کے بعد اسے پیچھے کی طرف سے ہے نا اوپر کی طرف سے ہمیں فولڈ کرنا ہے تو بٹر لگانے کے بعد ہم کروزن کی شیپ دے دیں گے اس طرح سے ہم نے فولڈ کر لینا ہے یہ بہت آسانی سے فولڈ ہو جاتا ہے اس طرح سے ہم ایک ہی کر کے فولڈ کرتے جائے گے تو سارا کروزن اچھے سے فولڈ ہو جائے گا اچھا یہ کروزن کی جو ریسپی ہے نا آپ اسے بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں یہ کافی دینے تک فریز رہتا ہے اور جب آپ اسے نکالیں گے نا تو تھوڑی در پہلے نکالیں مطلب آدھا گھنٹہ پہلے نکالیں اور اس کے بعد آپ اسے مایکرووی کر لیں گے نا تو یہ ایک دن فریش ہو جاتا ہے یقین مانے یہ جو کروزن میں نے بنایا ہے نا یہ بچوں کو اتنا زیادہ پسند آئے گا نا کہ آپ کے بچے ہیں نا اسے دودھ کے ساتھ اتنا انجوائے کر کے کھائیں گے اور اگر آپ دودھ نہیں بھی دیں گے نا تو جیم کے ساتھ یا چیز اسپیٹ کے ساتھ بھی بہت انجوائے کر کے کھائیں گے ویسے اگر آپ اسے کسی بھی چیز کے ساتھ نہیں کھائیں گے نا تو بھی یہ ویسے ہی بہت اچھا لگتا ہے تو بس یہ دیکھیں میں نے ایک بیکنگ ٹری لی تھی اور اس پر میں نے بٹر پپر لگا لیا تھا اور اس پر آئل سے میں نے گریز کر لیا ہے اور سارے کروزن بنا کر اس میں رکھ دیئے ہیں اچھا کروزن بنا کر ہے نا میں نے آدھا گھنٹہ چھوڑ دیا تھا کروزن کو آدھا گھنٹہ چھوڑ دینے سے کروزن تھوڑا ڈبل سائز میں ہو جاتا ہے تو یہ بیک ہونے کے بعد بہت زبردست لگتا ہے تو آدھے کھنٹے بعد میں نے ایک انڈہ فیٹ لیا اور اس کے بعد کروزن پر اس طرح سے میں انڈے کو لگا دوں گی اوپر سے ہم گریز کر لیں گے اس طرح سے لگا دیں گے اچھے سے لگا دیں گے انڈے کو اگر آپ انڈہ نہیں کھاتے ہیں تو آپ نے انڈے کی جگہ دودھ استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے نا اچھا کروزن کو تھوڑا راؤنڈ شیپ کر لیا تھا میں نے اس طرح کیسے تھوڑا پیارے لگتے ہیں اس طرح کیسے کرنے سے اچھا ٹویسٹ یہی ہے کہ میں یہاں پر جو موٹی والی شکر ہوتی ہے موٹی والی شگر تو میں یہاں پر وہی ڈال رہی ہوں بارک والی شگر یا پی سی وی چینی اگر آپ یہاں پر ڈالیں گے تو وہ لک نہیں آئے گا جو موٹی والی شکر ڈالنے سے آتا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ بیک ہو گیا ہے میں نے اسے بیک کر لیا تھا تقریباً 1 ایٹھ ڈگری پر 15 منٹ کے لیے میں نے اسے بیک کیا تھا بہت اچھے سے یہ بیک ہو گیا تھا اور بہت زبردست اس کے لوک آئے تھی اچھا یہ دیکھیں یہ ابھی بہت گرم ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے نا گرم گرم میں اس پر بٹر لگا دینا ہے اس طریقے سے بٹر لگا کے نا اسے کور کریں گے اور یہ نا 10 سے 15 منٹ کے لیے ہم اسی طرح کیسے سے چھوڑ دیں گے تو جب ہم گرم گرم میں بٹر لگائیں گے نا تو یہ بٹر اندر آبز آف کر لے گا نا تو اس کے بعد یہ بہت سوفٹ سے اور بہت ڈالیشس سے بن کے تیار ہوں گے تو یہ دیکھیں جو شکر ہم نے لگائی تھی نا اس پر کتنا پیارا سا لک آ رہا ہے اور خانے میں اتنی مزے کی لگ رہی تھی نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں بہت زبردست یہ بیک ہوئی تھی اور بہت زبردست یہ بن کے تیار نہیں تھی تو بس میں نے نا 15-20 منٹ سے ریسٹ نے دیا تھا اور اس کے بعد میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی اور میں نا اسے چائے کے ساتھ میں انجوائے کروں گی تو یہ میری ممی کا ہے نا بہت فیوریٹ ہے بہت زیادہ فیوریٹ ہے میری امی کو یہ بہت زیادہ پسند ہے تو بس اسی لیے میں نے اپنی امی کے لیے بنایا تھا تو بس میں اپنی امی کے لیے اور میرے لیے چائے نکار رہی ہوں اور اب بس ہم بیٹھ کے ابھی ہم چائے پیئیں گے اور خوب ساری باتیں کریں گے اور کروزن بھی انجوائے کریں گے تو بس یہ دیکھیں کروزن بھی بن کے تیار ہی کتنا پیارا سنلک نظر آ رہا ہے اس کا اور یہ دیکھیں یہ میرا بیٹا ہے نا ابھی آپ کو ایک توڑ کر بتائے گا کتنا زبردست اندر سے بیک ہوا ہے کتنا مزے کا یہ لگ رہا تھا نا کھانے میں نا اتنا گھل جا رہا تھا موں میں کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتی ہوں آپ اسے بنائیں گے نا تو یہ آپ کو بتا چلے گا یہ کتنا مزے کا بند کر تیار ہوا تھا کتنا زبردست یہ بیک ہوا تھا تو بس ہم انجوائے کریں گے آج شام کی چائے کروزن کے ساتھ تو آپ بھی ضرور بنائے گا تو میرا ولوگ آج کا یہی تک تھا تو آپ کو آج کا یہ ولوگ کیسا لگا ہے ضرور بتائے گا اگر اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کرے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہم بھی سبسکرائب کر لیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں ملوں گی نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریزو پی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم